بار بار بھارت کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہماری درتی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ بھارت سے مدد کی درخواست بے کر رہے ہیں بہت مہینوں سے طالبان کا بھارت کے ساتھ بیکٹو ڈیپلومیسی کے ذریعے رابطہ تھا لیکن اب کھل کے طالبان کے بڑے لیڈروں نے بھارت کے امبیسیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان آج کے دن اپنا جکھاؤ صرف پاکستان کی طرف نہیں رکھنا چاہتے بلکہ پاکستان کو تو وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے ریسنٹلی اقتدار میں ایک طرح سے آ چکنے کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اپنا کانٹینیو کیجئے جس طرح آپ ہمیں پہلے مدد دیتے رہے ہیں اسی طرح اور مدد دیجئے اور انویسمنٹ بھی کیجئے یہاں تک معاملہ جا چکا ہے ان سب باتوں پر بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ میجر گورو آریہ جی کا چینکیا فورم آ جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے جو ایپس ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور بہت بڑی آجیو پالٹک کے آرٹیکلز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میجر گورو آریہ جی کے ساتھ بات چیت ہم کریں گے پنشیریوں کی مومنٹ کے حوالے سے کہ بھارت میں کیوں اس کو ایک بہت اہم ڈویلیمنٹ کے طور پر دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے سب سے پہلے میں میجر گورو آریہ جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میجر صاحب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ طالبان بھارت کو جو بار بار ایشورنس دے رہے ہیں دوستی کا پیغام بھیج رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال بڑی انٹریسٹنگ ہے ابھی حال فلال کی اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے طالبان نے ریچ آؤٹ کر رہا ہے یہ جو مطل صاحب جو ہیں ہمارے ایمبیسڈر ان کے ساتھ جو میٹنگ کری تھی ہمارے ایمبیسی میں بھی تھی میٹنگ ہے اور یہ طالبان کی ریکویسٹ پر بھی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا دیپاک مطل صاحب جو ایمبیسڈر ہے وہاں پہ تو طالبان کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو پاکستان کا گانا گاتے تھے وہاں سے تو کچھ ملنا ہے نہیں ان فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی انٹرنیشنل لیشنز میں یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل لیشنشپ میں جب بھی بات ہوتی انٹرنیشنل لیشن میں تو سب ایک جس کو کہتا ہے نا سعودے بازی کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ It could be in cash, it could be in kind, it could be in influence, it could be in anything مطلب, trade تو ہونا ہے لین لین تو ہونا ہے پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پاکستان پتہ نہیں کیسے سوچتا ہے اور مجھے وہ mindset شاید میں بھی آئی فیل تو grasp, فیل تو انڈرسٹان دیکھ مائنڈسٹان دیکھ مائنڈسٹا ہے جو مصر نہیں سمجھ پاتا کہ تالیبان سے بھی ان لوگوں کو چاہیے اور تالیبان کو ان سے کچھ چاہیے اب جو تالیبان کو چاہیے یہ پاکستان کے پاس ہے نہیں اور جو پاکستان کو چاہیے وہ تالیبان دینا نہیں چاہتا ہے اس میں اگر میں سمپلیفائی کر دوں سر تالیبان کو چاہیے پیسے بہت سارے سر زبردست کسان کا بلینز او ڈالرز چاہیے اور یہ پاکستان دینے کے اس میں نہیں ہے سر it is in no condition to give any money اس کے پاس خود ہی نہیں ہے سر ابھی دو تین میں نے اندر تنخاؤں کے لئے بھی بھاہر سے پیسے آئیں گے سر اور میسی ایک State Bank of Pakistan کا ریسنٹ جو ایک وہ نوٹ تھا which has become public is that I think 150 plus بلین ڈالرز کا کتنا وہ کرز میں دوب چکا ہے پاکستان I don't know the exact figure but پاکستانی میڈیا کافی پریشان ہے اس دوکیمنٹ سے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے بولا تھا جس طریقے سے سمجھا تھا پاکستان نے کہ افغان طالبان اس کی back pocket میں رہے گا افغان طالبان ویسے behave نہیں کر رہا سر افغان طالبان نے بولا ہے کہ TTP سے بات کرنی ہے خود بات کر لو چائنہ کو بولا ہے کہ اپنی اقلیتیوں جو اقلیت ہیں ان کا دھیان رکھیا so طالبان is not behaving like طالبان should اور میں نے بار بار بولا سر ان کا کوئی آپس میں لائلٹی نہیں ہے یہ جب تک طالبان کو پاکستان سے فائدہ ہو رہا تھا تب تک طالبان نے پورا پاکستان سے فائدہ لیا اور جب تک پاکستان کو طالبان سے ہو رہا تھا تو ان دونوں نے دوسرے کا فائدہ اٹھایا آج کی تاریخ میں طالبان کو یہ پتا ہے کہ اگر مجھے پیسہ چاہیے اور اب تو دیکھیں ایک تردار میں آئی ہے نی تالبان سب تالبان تو چر دوڑے کابل میں اب یہ تھوڑنا ہے کہ تالبان کو کسی سے سطح لینی ہے یا پاور لینا ہے پاور میں تو خود بیٹھے ہیں رائیٹ اب نیکس سٹپ کیا ہے ہوا میں گولی بھی فائر کر دی کہ امریکنز چلے گئے دانس بھی کر دیا پشتو میوزک بھی بجا لیا سب کچھ کر لیا آپ نے سیلیویریٹ گن فائر ہو گیا آپ نے سب کچھ کر لیا آپ سے میرا مراد تالبان سے ہے آپ نے سب کچھ کر لیا اب میں یہ جانے اب نیکس کیا ہے کل گولیا بھی چلا لی اب اگلے دن کیا کرنا ہے ایٹی ایم مند میں پیسہ نہیں ہے اب یہ پیسہ کہاں سے آگا تو انہوں نے بات کری انڈیا سے ظاہر سی بات ہے اور تالبان نے اس لیے انڈیا چائنا سب سے بات کری لیکن انڈیا میں خاص انٹریسٹ کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ تالبان کو ایک چیز پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے انڈیا کہ پیسے لگائے گا افغانستان میں پھر بولے گا کہ یہ گروی رکھ دو یہ حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ گروی رکھ دو اتنی زمین گروی رکھ دو کابل کندہار گروی رکھ دو انڈیا ایسا نہیں کرتا کبھی انڈیا نے ایس تک نہیں کر رہا ہے چین آئے گا چین پکہ سب سے پہلے بولے گا کہ مزار شریف گروی رکھ دو ایک شہر گروی رکھ دو کیونکہ تمہارے شہر کی ویسے بھی کم ہے کوئی انڈسٹریل بیس تو ہے نہیں تو اس لئے یہ گروی رکھ دو سمثنگ لائک دائی سو اب انہوں نے باق کری آئرن اور کے بارے میں بڑی زبردستک باق کری تالیبان نے کہ جو لوہا زمین سے نکلے گا آپ وہ بھی آپ انڈیا کو ہم کونٹریکٹ دینا چاہتے ہیں آپ آئیے اور لوہا نکالیے تو یہ سب کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف پاکستان کو پہنچ رہی ہے کہ جیسے کسی سگے بھائی نے دھوکہ دے دیا ہو کہ تم انڈیا سے کیسے باتچیت کر رہے ہیں تو تالیبان بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ سب انڈیا سے باتچیت نہیں تو آپ پیسے دے دو اگر آپ کے پاس ہیں تو پیسے تو نہیں لیکن تم انڈیا بات کیسے کر سکتے ہو تو یہ بڑی ایک کومیری ٹائپ کی چل رہی ہے ابھی تائر سب it's very funny کہ مطلب جس طریقے سے تالیبان ریچ آؤٹ کر رہا ہے اور پاکستان ایسے کر رہا ہے جیسے ماشوکہ دھوکہ دے دیتی ہے ایسے بیوئنگ لکھ دائٹ کہ میری ماشوکہ نے مجھے دھوکہ دے دیا کسی اور سے بات کر رہی تھی میرے پیٹ پیچے so it's like that it's a very funny thing to watch آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو nations کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا جو پورے کا پورا ریلائے کرنا ہوتا ہے پشتونوں کی افغانوں کی چلیے بڑاورڈر ہم پرسپیکٹر میں کہتے ہیں بھارت کے ساتھ ایک دوستی کا معاملہ بہت پرانا ہے یہ کوئی نیا تو ہے نہیں چاہے آپ ظاہر شاہ کی حکومت دیکھ لیں چاہے اس کے بعد کہ آپ جتنی رجیمز آتی ہیں ان سب کو دیکھ لیں اب جو طالبان آئے ہیں وہ بہرحال ان کو اپنی آئیڈیالوجی کم چلانی ہے اور اپنی حکومت میڈ نائنٹیز میں ٹھیک ان کی ایک آئیڈیالوجی جو ہے جس سے میں اور آپ ہمیشہ ڈیفر کرتے رہیں گے لیکن وہ آئیڈیالوجی کو انٹرنیشنل افیرز میں پیچھے رکھ رہے ہیں یوں ایسا لگتا ہے کل کو کیا ہوتا ہے یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھارت کیا کرے گا جب طالبان بار بار اشونس دے رہے ہیں بھارت کو تو بھارت کی تو ریلکٹنس رہی ہے طالبان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہونی بھی چاہیے لیکن اب بھارت کیا آپ کو کرتا نظر آئے گا سر یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا سچ میں جواب دوں تو تاہر صاحب مجھے پتا نہیں ہے I don't know the answer to this question because بھارت کیا کرے گا یہ تو نہیں پتا ہے لیکن بھارت کو کیا کرنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا شوڈ نوٹ ترسد تالیبان انڈیا شوڈ نوٹ ریکوگنایز تالیبان رجیم ہاوہور انڈیا شوڈ کیپون انگیجنگ تالیبان رجیم وہ فلن د بلانک جو بچمن میں ہندی میں کہتے ہیں رکستان کی پورتی گرامر میں بیاکران میں میں سکھائے جاتا ہے کہ فلن د بلانک سکھائے جاتا ہے تو تاہر صاحب یہی چیز ہے کہ آپ اگر آپ اگر افغانستان میں انڈیا اگر ایک مورل سٹینڈ لے لیتا ہے انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نیتکٹا پہ بات کریں گے ٹھیک ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ ہم تالیبان سے بالکل بات ہی نہیں کریں گے ہم کوئی کنیکشن نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے آپ مت رکھیں کوئی اور رکھے گا آپ نہیں رکھیں گے کوئی اور رکھے گا آپ وہاں پہ قدم نہیں ڈالیں گے چین قدم ڈالے گا روس قدم ڈالے گا پاکستان کوشش کرے گا ڈالنے کی قدم اور پاکستان کی فٹپرنٹ ہے وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی جو ہے رشیہ تو is a friendly country اور ہمارے ساتھ بہت زبردست اس کے ریلیشن آج سے نہیں جب سے پاکستان بنائے تب سے ہمارے رشیہ سے بڑے اچھے رہے ہیں لیکن چین وہاں پہ آئے گا اور لوگ آئیں گے وہاں پہ اپنا جو سامراجی وہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے تو انڈیا کو بھی وہاں پہ قدم تو رکھنا پڑے گا اب وہ انویسمنٹ کر کے رکھنا ہے وہ پیسے ڈال کے رکھنا ہے وہاں پہ اپنے لوگ ڈالنے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ what india needs to do with this but the fact of the matter is ki muja asa lagtا ہے ki india should engage with the india is already engaging with the taliban ورنہ high commission میں بلاتے stand ڈالکزائی صاحب کو اپنے sorry imbassie میں بلاتے ان کو this is engagement only sir it engagement ہی ہے کسام سے بلا رہے ہیں ڈالیوان کے top brass he's one of the top ten people of the taliban آپ ان کو بلا رہے ہیں آپ ان سے باتشیت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ india engage تو کری رہے ہیں اور engage کرنا ہے without trusting chal چیت چل رکھ پیسے چاہیے کوشش کریے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغان عوام کے بھلے کے لئے پیسہ ہے آپ نے جو پہلے کام کرا ہے آپ پہلے بھی کام کرا نہیں ہے ستہ پلٹ گئی ہے خامد کرزائی آ آ سوری اشرف گنی ماں پہ نہیں رہے باقی لوگ نہیں رہے لیکن جو افغان ہے وہ تو تو وہ تو نہیں بدلہ تو اگر آپ پہلے اس کا بھالا کر رہے تو دا جب بھالا کر رہے کچھ بیچ کا راستہ نکل بھالا دیکھ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنی انگیجمنٹ کر بھی رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت کا طالبان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بہت سمیں سے طالبان کے ساتھ بیک ڈو ڈیپلومیسی بے بات ہو رہی ہے اور بھارت کی جو فورن کی منسٹری ہے اور جو سرکار ہیں وہ سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو اور وہ یقیناً کریں گے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے وہ بھی کریں گے لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے آپ اور میں پہلے بھی کئی بار میں سب بھی یہ ذکر کر چکے ہیں دورن لائن فینس کو نہیں مانے گے تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں طائر سب طالبان یہ بھی کہ سکتا تھا کی ہم دورن لائن کو مانتے لیکن ایک ویزا فری انٹری ہونا چاہیئے ویزا آن آرائیول ہونا چاہیے کیونکہ لوگ جیسے ان کے پریبار جیسے اور جو بھی آئے گا پھر وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے اس میں شرائط ہو سکتی تھی لیکن طالبان نے یہ نہیں بولا طالبان بیسکلی کیا ہے گریٹر افغانستان کی جو بات ہے جو یہ بات ہے کہ پاکستان اگر کہتا ہے کہ وہ خود مختار ملک ہے پاکستان اگر اپنی سمپربتہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں انگریزی میں سوبرینیٹی کہتے ہیں اگر پاکستان اس کی بات کرتا ہے تو اس کی سمپربتہ اس کی سوبرینیٹی اس کی خود مختاری طالبان نہیں مانتا کیونکہ طالبان کیوں نہیں ریکنیز کر رہا سا جیسے line of control کو جو پاکستان occupied کشویر جو پاکستان نے چولی سے غلط طریقے سے occupy کرا ہمارا ایمہ واپس چاہیے تو it is a contested line similarly یہ کیا کہ رہے ہیں طالبان کیونکہ وہ مانتے ہیں پشتون مانتے ہیں کہ خائبر پکترکو والے ایریا جو اٹک جو وہاں پورا جہاں سے آپ کو مرگلہ ہل سے پورا اسلام آباد دکھتا ہے نیچے کی اور وہ پورا ایریا مرگلہ ہل تک اس کے تھوڑا سا پیچھے طالبان کہتا ہے کہ پورا کپورا ایریا جو ہے it is part of our country وہاں پہ یہ پاکستان جو شامیانے بجا رہا تھا جو بڑے گیت گا رہا تھا پاکستان میں اسلام آباد پاکستان میں یہ تو کوئی میں بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہا یہ تو لیکن خائبر پکتون کو آل ایریا آپ کپورا صوبہ آپ بلوچستان کی کچھ جہاں پر پشتون میجوریٹی پوپلیشن ہے کیا آپ پاکستان کی سوبرینٹی مانتے ہیں جو پاکستان کا نقشہ ہے اور پاکستان کو پوچھنا چاہیے بلنٹی طالبان سے پوچھنا چاہیے کیا ہی پاکستان کا نقشہ ہے کیا آپ مانتے ہیں پاکستان کا نقشہ ہے آپ بتائیے کہ آپ مانتے ہیں اس کو صرف دیورن لائن کی بات نہیں ہے لائن کی اپنے آپ میں کوئی بجود نہیں ہے اس لائن کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ دو ملکوں کے بیچ میں بورڈر ہے تو ایک ملک اگر یہ کہہ دے اور اشرف گنی کی سرکار ہو اس کے پہلے حامد کرزائی کی سردار ہو آج کی تاریخ ملہ برادر ہو اکن زیادہ ہو xyz جو ہو جو کابل کی گردی پر بیٹھا ہے اس نے کبھی ڈیورین لائن نہیں مانی پہشلے پہ چفتر سال میں تو اس معاملے میں چاہے وہ اشرف گنی ہو چاہے وہ ملہ برادر سب برابر ہیں پاکستان کی سوورینیٹی نہیں مانتے یہ پاکستان کو سمجھ نہ پڑے گا دیکھئے جہاں طالبان بھارت کو اشورنس دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کاروبار کیجئے ہماری طرف سے کوئی خطرہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہم نے آٹھ دس تین پہلے دیکھا جب کابل ائرپورٹ پہ بہت ہی شدید سوئی سائیڈ اٹیک ہوا جو ائرپورٹ سے انفیک باہر تھا جس میں ہماری جنگ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے یہ اسیورنس اس طالبان کی طرف سے آنا جبکہ پوری دنیا اور میں بھی سمجھتا ہوں آج بھی سمجھتا ہوں کہ القاعدہ اسیز یہ طالبان کے ایک طرح سے قزنز ہیں آپ اس اسیورنس کو کیسے دیکھتے ہیں اور چورن کھلا رہا ہوں چورن کھلا رہا ہمیں کھلا سکتا پاکستان چورن کیونکہ ہمیں پتا ہے نا ہم کب آنک مار کے کون کون سے نکل رہا ہی کل کل ہم تھوڑے سی الائن ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہاتھ ملاؤ تو انگلیاں گل ٹائپ کا معملا ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے بھٹائی صاحب بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ تالیبان یہ کہتا ہے کہ ہم القاعدہ کے خلاف جنگ ہے کیوں جنگ ہے میں تو یہ سمجھ نہیں پائے القاعدہ کا چیف تھا اسامہ بن لادن اسی کے چلتے تو آپ نے امریکن سے پرابلم پوری مول تالیبان نے تو اٹیک نہیں کرا تھا تالیبان تو نہیں گیا تھا وہ تو القاعدہ کے لوگ تھے القاعدہ کے لوگ تھے اس میں بھی انیس میں سے پندرہ سعودی دینا نہیں میں آپ بتاتا ہوں اس میں تائر صاحب ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جب میں نے ایک ویڈیو نکال تھا تو پاکستان چل نہیں پائے گا تالیبان کا معاملہ کابل تک تو بڑا میجر صاحب آپ کی جھوٹی نکل گئی جھوٹی نہیں نکلی یہ تھوڑا سارا ہمیں پرسپیکٹیو گلت ہے مجھے لگتا پاکستان میں بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں بہت جلدی گمگین ہو جاتے ہیں بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں بہت جلدی یوپوریا آجاتا ایسا پتہ نہیں کیوں رکھ کے ٹھہر کے وہ ٹھہرا ہو نہیں ہے جس کو سنجید کی کہتے سیریس نیس وہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہاں پہ تالیبان ختم ہوتا ہے کہاں پہ اسلامی سٹیٹ شروع ہوتا ہے آج تک مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا اور میں پڑھتا ہوں بڑے بڑے آخر کو روز پڑھتا ہے اور بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں جیانی پندیت لوگ جو لکھتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں اور وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں ان کی لائنس بڑی بلرڈ ہیں دیکھئے جو وہاں پہ لوگ ہیں اسلامی سٹیٹ میں جو آفغانستان میں آپ کر رہے ہیں سر وہ بھی کافی لے کر دس ہزار جو کی آپ کے سیریا سے آئے ہیں اور کچھ آپ کے عراق سے ہیں کچھ آپ کے اور باقی عرب ملکوں سے ہیں اور دیگر قسم کے جو فارن فائٹرز ہیں بلکل بلکل اسلامی سٹیٹ خوراستان کا جو فاروقی ہے جو چیف وہ تو پاکستانی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ایسا نہیں ہے ان کی ideology ہے سر بس تھوڑا سی یہ ہے سلافی ہیں دیوبندی ہیں بس ہونا چیئے ان کی basic ideology تو سیم ہے نا سر basic ideology سیم ہے اب ان کے بیچ میں struggle ہے کہ کس کے پاس fighters زیادہ ہیں کس کے پاس اس لہ زیادہ ہے دولر کس کی حکومت ہے ان سب کی لڑائی ہے لیکن بس سب ہارڈ کور اسلامی terrorists ہیں لیکن اب جو ideology ہو کی طالبان کی وہ ان کو گورن نہیں کرنے دے گی چونکہ جب گورننس آپ international recognition کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنی ideology چھوڑنی پڑے گی پھر تو آپ کو pragmatism کو نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگانا پڑے گا اسی لیے تو وہ بھارت کے ambassador کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں americans کے ساتھ بھی جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ اب طالبان تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں صرف آئیس خراب ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ہے چائنہ نے جو آج statement دی ہے چائنہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے ہاں یعنی طالبان سے کہ آپ اپنے ہاں extremism کو ختم کیجئے ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے اس میں دونوں باتیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں دونوں باتوں کو دیکھیں سر ایسا ہے ایک تو چائنہ کا statement number two ہم deal کریں گے number one سر بات یہ ہے اگر اگر آپ کو دنیا سے مدد چاہیے آپ recognition چاہتے ہیں fact of the matter is کہ ایک ہے طالبان کا یہ دوہ والا معاملہ جس میں آٹھ دس پندرہ بیس لوگ five star hotel میں رہتے ہیں اور juice پیتے ہیں اور جس دین دنیا دیکھ لیا جس کو پتا ہے کہ ہم ڈالر چاہیے لیکن جو طالبان کا جو rank and file ہے جو افغان ستان میں رہے جو طورا بورا کی گفاؤں میں رہے جن کو کبھی دوہا جانے کا موقع نہیں ملا ہو سکتا میں دنیا فن کیا ہے طالبان کا عورتوں کو کوڑے مار دی بچے کو گولی مار دی بڑا مزا آیا دیکھو آج کیا کر آج میں نے تین بچوں کی ہتھی کر دی دیکھو کتنا مزا آیا آج بی so this is their total idea of fun of achievement in life ہے نا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بول دیا کہ چپلیں نہیں پہنے گی کیونکہ ان کے پیر دکھتے ہیں ساری عورتیں جوتے پہنے گی تو جو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا چلا سکتے ہیں کیا آپ کی عورت کیا پہن رہی ہے اگر آپ کی نظر اسی پہ ہے تو یہ ہی دیکھ پہنے 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 سر ڈھکا کی نہیں ڈھکا ہجاب پہنے ہی پہنے شتل کم برگا یہ سب آپ یہ دیکھ رہے اور ان کے جو کارڈر ہیں یہ اپنے کابول میں پریزیدنشل پیلیس میں بیٹھ بیٹھ جو ہے اور چائنہ کو پیسج مل جاتا ہے وقان کوریڈور سے گھوم کے آپ ایران کی اور چائنہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا سر چینیوں کو کب سے human ریٹس کے بارے پر چائنہ کو پتا ہے کہ اگر extremism کی آگ جو کی بھڑک رہی ہے اور چائنیز ہلکی بات نہیں رہے ہیں وہ اتنے ناپ طول کے بات کرتے ہیں تو چائنیز نے یہ اگر بولا ہے کہ extremism پہ آپ کنٹرول ڈھک ہیں اس کا ملہ چائنیز کو ڈر ہے کہ اس کا بلو بیک ہوگا اور کتنا دور سر وقان کوریڈور 300 300 300 کلومیٹر بس سر افغانستان سے لے کر سیدھا کا ڈھر واجب ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں پنشیری جو ہیں وہ ڈھٹے ہوئے ہیں ہم کمانڈر سیفی کی ویڈیو بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سکرین پہ تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں خاص بھارت میں بڑی امیدیں میں میڈیا کے رہی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے نورڈن ایلائن سے بہت امیدیں ہیں وہ ریزیسٹنس قوت ہوں گی خود افغانوں کو امید ہے تو فیوچر ان کا کو کیسے دیکھتا ہے اور طالبان نے آج ہی کہا ہے کہ پنشیری ڈائلوگ کی میز پہ آجائیں ہم ان کو ماف کر دیں گے تو یہ ساری جو کمپلیک سیچویویشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر پہلے تو یہ سمجھ نہ ہوگا کی پنشیر اکیلہ کیوں کھڑا ہے طالبان کے خلاف اور کیوں نو طالبان اس کو ٹیک اوور کیوں نہیں کر پایا ایسا کیا زمین ہے جو پنشیر گھاٹی کا وہ اس طریقے سے ہے کہ اندر آنے کی اور باہر جانے کی وہاں سے راستے بہت لیمیٹڈ ہیں اور انسان یا انسان کا بچہ اور رستوں سے نہیں جا سکتا گھاٹی ہے اب اس پر ایشو یہ ہے کہ آپ جائیں گے اگر آپ کو فتح کرنا ہے پنشیر آپ سے مراد طالبان طالبان کو اگر فتح کرنا ہے پنشیر تو پنشیر کے اندر جانے کے رستے ایک دو رستے کے اندر بڑے سکرے پتلے رستے ہیں آپ ان رستوں پر اگر ویپن لگا دیں تو صرف کچھ لوگ دس پندرہ لوگ دو تین ہزار لوگ کو روک سکتے ہیں اور یہ آج کی تاریخ رشیہ کے ڈیویجنز رشیہ کے پاس تالیبان سے سو گنا زیادہ ہتھیار تھے سو گنا زیادہ فائٹرز تھے انہوں رشیہ کے ڈیویجنز لوگ رکھے ہیں پنشیر والوں نے کیونکہ ان کا lay of the land ایسا دوسری ایک لوگ کہتے ہیں بہت تگڑے لڑا کے لڑائی تو نہیں تالیبان نے لڑائی نہیں لڑی اگر تالیبان لڑائی لڑی ہے تو کوئی مجھے بتائے افغان نیشنل آرمی کے کتنے لوگ مرے تھے اور تالیبان کے کتنے مرے کوئی ڈیٹا دے کتنے پورے ملک کی بات کتنے کی بات یہ ہے پانچھئر کھرانا اس لیے مجھے مجھے لگتا ہے یہ جو انڈیا میڈیا کھران 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 ہے یہ کھران ہم پوچھنا پڑے کھر 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 رہے ہیں پہلے ڈیو پہلے بہت سپورت اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تالیبان کو بھی آپ انگیج رکھیں لیکن آپ ندن الائنس کو آپ تالیبان کے ہیلپ نہ کریں آپ اس کے ساتھ باتشیت کرتے رہی ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ نکالنا ہے زمین سے مائننگ کرنی ہے وہ نکال دیجئے لوگوں کے لئے روڈ بنانی ہے عام افغانوں کے لئے روڈ بناتے رہیے لیکن جو ہتھیار ہے جو تکنولوجی ہے اگر آپ کو دینا ہے ندن الائنس کو تو آپ دیجئے تاجی کے ساتھ وہ لوگ زیادہ تر وہاں پہ تو آپ ان کو دیجئے اور کیونکہ آپ کچھ نہیں پتا افغانستان میں کہ ایک سال کے بعد کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ تالیبان وہاں پہ رہیں گے آپ آگئے تالیبان آپ رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں افغانستان میں سکتا ہے کل کوئی آ سکتا ہے کل پاسہ پر لڈ سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہیلپ ندن الائنس اپنا تجاکستان میں انڈیا پریزنس زبردست مضبوط رکھے خوب پیسے انڈیا کے لئے دیکھئے میں نے پہلے بھی بولا تھا انڈیا کے لئے سو ملین ڈالر ایک مہنے میں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے انڈیا کے لئے دو سو تین سو ملین ڈالر پر منت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور انڈیا کو صرف دو سال کے لئے دینا ہے دو تین بلین ڈالر ہیں کرج کرنے کر دیں گے سر کیا دکھتا ہے پانچ بلین ہوگا یہ تو پاکستان کہہ رہے ہیں کہ تین بلین ڈوب گیا ڈوب گیا یہ نہیں بتا کہ تین بلین ڈالر سو ملین ڈالر انڈیا چھوڑ دیں گے سر ممبائی کے لئے شہر ہے نا ایک ہمارا تین بلین ڈالر سے ممبائی کے لئے پینٹس ہے ممبائی میں تین بلین ڈالر سے جہب سے جڑ جائے گا کسی کو پتا نہیں لگے گا وہ تو سر ambani صاحب ہی دے دیں گے وہ تو کوئی شو نہیں ہے ambani کی تو شہر اوپر نیچے جاتی ہے ambani کے بلین ڈالرز روز اوپر نیچے اس کے جاتے ہیں پتا نہیں کہ پاکستان میں کیوں اتنا بڑے خوشی سی انڈیا کے 3 بلین ڈالرز ڈوب گیا میری پاکستانی دوستے باتے ہیں کچھ نہیں ہوتے 3 بلین ڈالرز یہ 22,000 کروڑ ہیں 22,000 کروڑ ہیں اس سے آپ پیسے پڑے ہیں یہ پتا نہیں UP کا fraction of UP's budget ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم دیں گے اس کو تو ہمیں دینا چاہیے we should support it latest weapons آپ دیں اور اگر آپ map دیکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے درشکوں کو map دکھا دیں اس پورے area کا جہاں پہ پنچیر ہے اور جہاں پہ یہ تجاکستان ہے Uzbekستان ہے وغیرہ یہ جو republic sensor یہ پہلے رشیا کا پارٹ تھی 89, 90 کے پہلے یہ رشیا کا پارٹ تھی اور یہاں پہ بھی weapons manufacturing base ہیں تو انڈیا کو ایسا نہیں کہ انڈیا کو یہاں سے نہ کوئی جہاز بھیجنے نئی دلنی سے بھار کے پچھیر نہیں آپ وہیں پہ پیسہ دیجئے وہیں سے factory دیجئے بولے گی سب اتنے وہاں پہ سب بلتا ہے سر انٹی ایکرافٹ ٹانکس بانکس اسلاح بارود راکٹ آپ کو جو چاہیے سب ملتا ہے آپ کو ایک دیش پکڑنا ہے دیش کو بولنا ہے کہ سب آپ کا ایک کام ہے کہ ایک لاکھ اے کام ہے ان کو دیں ٹھیک ہے جی ایک کروڑ راونڈ دیں اممونیشن دیں ان کو گرنیڈ دیں اتنے 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 راکٹ لانچر دیں آپ کو پیسے پانچانے وہ منفیکٹر کرتے جائیں گے انڈیا کو سرے بانک اکاونٹ میں پیسے پانچانے ہیں اور ناظر انڈرلائنس کو گننا ہے کہ سائی مال پہنچ رہا ہے کی نہیں اور شائن کر کے واتس اپ کر کے کہ میرا آپ کے بھونچ پر لئے انہوں نے شکل میں جورد ہے لكن سے ہمیں ایک بات سمجھنا ہی ہوں کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ایک سیپرپاہر ہے اگر یہ کہتا ہے کہ جنیا تو We are so superpower تو تو ہائی وی انہوں کو لائنی بھی بھی باتیا کہ حسنا چھتے ہیں کیا ہوا گا اگر آپ کو یہ سچا میراے سا وقت ہے یہ سچا میرای سچا ہے کہ ایک سیپرپاہر ہے نہیں ہے. You go there, you change the game, you make a difference and then you own the field and you own the game, sir. آپ کو کرنا پڑے گا. You have to stick your neck out and you have to take sides, sir. Taliban کی سائی آپ لیں گے نہیں. دوسری سائی کونسی ہے. Another alliance. Build another alliance once again, sir. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی policy shift ہوگی اس طرح بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اب سپر پاور کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا جائے? بھارت میں کچھ لوگ تو ہیں جو چاہتے ہیں جو طوپے ہیں لوگ پولٹیکل لیڈیشپ کے. وہ تو چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈیا میں ایسے ایک چھتر راج کسی کا نیتا ہے کہ دیموکرسی ہے ہمارے انسیوشنز ہیں ہمارے چیکس ان بیلنسز ہیں اور چیکس ان بالنسز ہیں اور چیکس ان بیلنسز ہیں ہمانے جو ہونے بیانے جو چلانے والا کوئی انسان ہی ہے تو یہاں پہ کافی لوگ ہیں sir جو اللہ وقت بھی ہوتا ہے کہ میں در وقت بھی نہیں کروں گا لیکن بیلنس کر کے چلو چلو تھوڑا بات ایسے کروں گا بیلنس ہوتا نہیں ہے اکسر بھولتا ہوں سر کہہوت نہیں ہے مطلب ہمارے ہمارے ریلیجیس تیکس کا حصہ ہے کہ بھائی بن ہوئے اپریت آپ نے پتا نہیں سونا ہے کی نہیں سونا سر بھائی بن ہوئے اپریت سے there is no friendship without fear yes ڈر کے بنا صرف دوستی نہیں ہوتی آپ کو بہر ڈالنا پڑے گا اور پھر آپ تالیبان سے دوستی کریے as long as the Taliban is afraid of you and afraid does not mean کہ آپ تالیبان کو attack کر دیں گے نہیں تالیبان کو یہ در ہونا چاہیے کہ نہیں انڈیا سے انویسمنٹ نہیں آئے گی تالیبان کو یہ در ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا سے انویسمنٹ لانی ہے تو آپ کو یہ چار چیزیں صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے آپ چنتا مت کریے تم تو ویسے بھی کچھ ہمارا کیا کر لے تالیبان کیا کر لے گا انڈیا کا اگر اس کو کشمیر میں آنا ہے تو پاکستان کے ترو آنا پڑے گا سر اور اگر کشمیر میں آنا چاہتا ہے تو سواگت ہے آجاؤ ہمیں بھی تھوڑا موقع ملے مہمان نوازی کا آجاؤ کشمیر میں اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے do we get a foothold in Afghanistan ہمیں پیسے نہیں چھئے پیسے ہمارے پاس بہت ہے ہمیں تالیبان سے پیسے نہیں چھئے لیکن do we get a foothold in Afghanistan can that foothold be used against Pakistan کیا ہم پاکستان کے western borders کو activate رکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سر ہمارا eastern side یعنی کہ پورا international border اور line of control تب ہی شانت رہے گا یہ سر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں مطلب please feel free to disagree and people will disagree سر لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سر کہتا ہے فوج میں کاؤت ہے سر انڈین آرمی میں ہاسی مزاق میں کہتے ہیں کہ there will always be tension سر whether you're giving tension or taking tension that is up to you tension دو رہے گا تو اب بات یہ ہے کہ pressure رہے گا سر pressure آپ کو اپنے western side میں کرنا ہے آپ کو eastern side میں کرنا ہے آپ کے اوپر ہے آپ جتنا western side پہ جتنا duran line پہ stress کریں گے جتنا وہاں پہ پاکستان کے اوپر duran line پہ pressure آئے گا زبردست قسم کا اتنا ہندوستان میں شانتی ہوگی جس دن پاکستان میں شانتی ہوگئی اس دن ہندوستان میں شانتی ہو جائے گی there will be violence inside انڈیا یہ اتحاز بتاتا ہے میں نہیں کہہ رہا سر یہ اتحاز بتاتا ہے اس لیے انڈیا کے مفاد میں یہی ہے انڈیا کے فائدے میں یہی ہے کہ duran line پہ لگاتار pressure ہو اس کے لیے آپ کو 5, 10, 15, 20, 25 billion dollar افغانستان میں ڈالنے پڑے ہیں آپ کو جو ڈالنا پڑے ہیں this is equally important sir pressure on پاکستان's western front consistent continuous 24 into 7 into 365 pressure sir لیکن میش صاحب اگر بھارت کی طرف سے ایسی efforts نہ بھی کی جائیں تو مجھے تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ pressure ویسے ہی رہے گا چاہے وہ تالماں ہو چاہے کوئی بھی سرکار ہو sir بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ pressure رہے گا وہاں پہ لیکن وہ pressure کون کنٹرول کر رہا ہے sir وہ جو درجہ حرارت ہے وہ کنٹرول کون کر رہا ہے انڈیا شوٹ کنٹرول ڈیٹ پریشر sir اگر ہم چاہیں pressure جب ہم چاہیں sir وہ pressure زیادہ ہو pressure کام ہو پیسے کس چیز کی ہیں sir ہم پیسے کس چیز کے دیں گے اگر ہم افغانستان میں billions of dollars ڈالیں گے تو کس چیز کے پیسے دیں گے ہم اس چیز کے لیے دیکھیں sir جو گاڑی کھریٹا ہے نا sir وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اچھے relation ایران کے ساتھ ہو جاتے ہیں for example وہ شیعہ سننے کا مسئلہ دو منٹ کے لئے الگ رکھ رہے ہیں اگر تالیبان کی اچھے relationship ایران کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں sir why do they need they can reach china through the vakan corridor and they can reach india through ایران sir ہمارا port ہے وہاں پاکستان کی ضرورت کیوں ہے why does the taliban need پاکستان at all sir جو ہم نے اپنا port بنایا ہے ایران نے وہ کئی کے لئے بنایا ہے کس دن کے لئے چاوار بنایا sir billions of dollars ڈالے ہیں کس دن کے لئے بنائے کس دن کام آئے گا تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ taliban چل کس سمت میں رہا مردہ کیا نا اس کا قبلہ اگر درست نہیں ہے تو ٹھیک کرے اور اگر ہم پیسے ڈالتے ہیں افغانستان میں اگر ہم موٹے پیسے ڈالتے ہیں اگر ہم billions of dollars ڈالتے ہیں تو we need to be able to not just have a footprint in افغانستان but also control the pressure on the duran line سر وہ accelerator پر پیر پیر ہمارا ہوگا آخر میں میں اس اہم ڈولمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو بارہا کہا کہ absolutely not یعنی ہم امریکیوں کو کسی طرح بھی یہاں پہ facilitate نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے فارم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت important country ہے ابھی evacuation میں بھی انہوں نے بہت help کرنے کی بات کی ہے اور اب ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے troops بھی نکلے بہت سارے americans نکلے جو اب پاکستان کے ذریعے ہی نکل رہے ہیں اور کچھ موجود بھی ہیں یہ خبریں کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے سر حقیقت یہ ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے یا قریب چار دن پہلے پاکستان میں ٹروپس آگئے تھے سر american troops کراچی اور اسلام آباد کے سارے hotels کھالی کر دی گئے اور کئی سو کی تعداد میں پتہ نہیں ہزار ہیں کنی مجھے نہیں پتہ لیکن کئی سو کی تعداد میں american troops with weapons with equipment پاکستان کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے سر وہ limited offensive operations کریں گے یہ ہمیں نہیں پتہ وہ اپنے باقی americans کی rescue کے لیے وہاں پہ ہیں جو فزے ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ لیکن fact of the matter is کہ جو absolutely not جو چورن گلائیت امران کان نے وہ غلط ہے اچھا یہ آئے اندر جو پولٹیشن ہیں they may be fond of china but the pakistan army is very clearly behind america sir pakistani pakistan army کے جنرل سر چاہے آپ کمر جاوید باجوا صاحب کی بات کر لیں چاہے ان کے core commanders کی بات کر لیں ان کے 80-90 percent جو ان کے senior generals ان کے core commanders have all been traded in america سر کیونکہ دوبائی کو چلا تو west ہی رہے میں دوبائی کو arab country نہیں ہی دوبائی کو western country ہی اس کو یورپ ٹائپ کا مانتا ہوں تو آپ یہ سارے جتنے بھی بچے ہیں کہ لندن میں ہیں کینیڈا میں ہیں یو اگر ان کو چین سے محبت ہے تو اپنے بچوں کو چائنا کیوں نہیں بیشتے آپ ان سے پوچھئے انویسمنٹ جو آسیم سلیم باجوا تھا وہ پیزا جان جو پاپا جان والا جو جنرل اس نے کوئی انویسمنٹ یہ بات مشہور تھی پاکستان میں کہ پاکستان کا آرمی چیف بینہ امریکہ کے آشیرواد کے نہیں بن سکتا اس لئے سر کہتے تھے نا اللہ آرمی امریکہ ترہ تو یہ چیز ہے سر یہ سچائی ہے اب کیا ہوا رہا ہے اس میں پورا معاملہ چائنا پاکستان ایکنومک کوروڈور کا چائنا پاکستان ایکنومک کوروڈور کا معاملہ تھب بیٹ رہے سر دو سال سے لگ بگ معاملہ بند ہے یہ بولیں یہودیوں کی ساجش ہے ہندووں ان کو ساجش نظر آتی ہے خود کریوان میں جان کے دیکھتے نہیں ہے پاکستانی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ساجش کر سکتے ٹھیک ہے بٹ چائنا پاکستان ایکنومک کوروڈور important اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے اور چینیوں کو پتہ لگیا ہے چینیوں کو کس سے نفرت ہے وہ ٹالیوان کے سائٹ کیوں جا رہے ہیں سر چینیز آج تک تو گئے نہیں وہ آج کیوں جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں سر وہاں پہ کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان میں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے لون لیگ ہو چاہے تحریک انصاف ہو ایک سختہ میں ہوگا ایک اقتدار میں ہوگا دوسرے اس کی تانگ کیچے گا کوئی سی پیک پہ مطلب کوئی سی پیک کا پروجیکٹ کرنا بھی چاہے گا تو دوسرا بولے گا کہ نہیں اس نے پیسے کھائے ہیں یہ ایک دوسرے کی پاکستان کے لئے کوئی محبت نہیں ایک دوسرے کی دردن ہے کٹ تین وں پرٹی اور جو بھی تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو مسیح ہے کوئی مسیح نہیں سب بزنس کا فائدہ نہیں ان کو دی ون سے کہہ رہا ہوں سر فرا ہے سی پیک پاکستانی اتنے کونفیڈنٹ ہیں کی گیم چینجر ہیں اور اسم جیسے بڑی بڑکی 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 چھوٹی بات چاہتا آپ ڈالیے ڈیٹ اپنے ویب سائٹ پہ آپ سچی بتائیے آپ کہہ رہے 20 ویلین کا انویس بڑکی 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 جھوٹی بات ہیں سر تو اب ان لوگوں نے چائنہ نے یہ سوچ لیا کہ اگر افغانستان کے جو کہ امریکن آرمی کو دھوکہ دے کے اس پیسے لے رہا ہے لیکن ان کو جانا امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھ پاکستان آرمی پاکستان کے جرنیل پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی گود میں ہی جانا چاہتی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں ہی کہا کہ بڑے دکھ کی بات افسوس کی بات ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے اس کا قارن بھارت ہے تو آخر میں چلتے چلتے اس پہ میں ضرور آپ کی کمنٹری لینا چاہوں گا کہ بھارت کے ساتھ جو رشتے امریکہ کے بہت گہرے ڈونگے پاکستان چاہتا کہ اس کو عزت ملے جو بھارت کو عزت ملی ہے امریکہ کے آنکھوں میں جو بھارت کی عزت ہے وہی عزت پاکستان کو بھی ملنی چاہیے لیکن پاکستان ایک بات نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو دنیا کو دے سکے جو سٹرٹیجی کے امپورٹنس ہے رہداری ہے لیکن ایک بار امریکہ نے یہ بول دیا کہ ہم افغانستان سے چلے گئے اور جو کراچی اور اسلام آباد میں امریکن ٹروپ وہ بھی واپس اپنے واشنگٹن ڈی سی نیو یورک چلے گئے پھر پاکستان کی امپورٹنس پاکستان ہماری لوکیشن جو ہے وہ اتنی بورٹن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے محنت کری ہم نے اتنا بڑا مارکٹ بنا ہے اپنا پاکستان مارکٹ ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس کچھ ہے نہیں پیسے نہیں بیچ کچھ بناتا نہیں پھر وہ کہتا ہے بھارت جتنا ہمیں اتنی عزت دی جائے عزت اس کی ہوتی ہے جس کی بھری ہوتی ہے عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لئے امریکہ ہمارے بھریشیا کو گیہوں دیتے تھے گندم اور اس کے ایوز میں ہمیں ویپنز ملتے تھے ہمارا بہت زیادہ بورا حال تھا میں چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن ہم نے مہنط کری ہم نے مہنط کری ہم نے یہ بات نہیں کری کہ ہم سہراؤں دوڑا گوڑے ہم نے یہ سب ہوا بازی نہیں کری ہم لوگ گئے ہم نے آئیٹی کھلی ہمارے آئی آئیم کھلے تھے ہم نے مہنت کری ہم نے پڑھائی پہ بھیان دیا آج top companies میں ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے یہ تو مہنت کری ہے ان کے ماباپوں نے جو بچوں کے ماباپ تھے انہوں ماباپوں نے بنایا سوری اپنے ماباپ کے آشرباد سے بنے ہے یہ بھارت کے لوگوں کے پیار سے بنے ہے اور اس کے لئے ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے تو پاکستان جو سوچتا ہے کہ پاکستان پاکستان آپ کے پاس اندرانوی ہے نہیں آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگی آپ کے پاس ایک ملالا یوسف آئی تھی اس کے خوپڑے میں گولی مار کے اوبار رہے لنڈن میں تو آپ کنی کمپیر یہ گلت بات ہیں بہت آخر میں چینل کیا فورم کے حوالے سے جہاں پہ آپ کے بہت بڑی آرٹیکلز آتے ہیں جس کی ایپس بھی ایپل کی ہو انڈرویٹ کی ہو بات چیت کی ایمی صاحب آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے اور تھوڑا سا بلکل چلتے چلتے ہمارے بھی اس کو اپنے چینل کیا فورم کے بارے میں بھی ضرور بتائیے میں تو ایسے سم اپ کروں گا کہ بڑا انٹریسٹنگ سمیں ہونے والا ہے جو پاکستان کو پاکستان لے رہا ہے مطلب کوئی ایسا ایک چیز نہیں ہے کوئی ایک line item نہیں جس پاکستان کہ ٹھیک ہے ہمارے پچاس item ہیں پچاس میں سے ہمارے 49 خرام ہے لیکن ایک ہے جس ایک excel کر رہے ہیں کوئی ایک چیز جس میں ہم نے تیر مار دیا دنیا میں وہ ایک item بتا لیے نہیں ہے تو یہ تو بہت برے دن آ رہے ہیں sir with respect to Afghanistan اور ہر ہفتے سمجھ دیتے ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے thank you sir thank you sir views بات چیز سن لیتے